بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فٹارلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا اختیار یعنی کہ جو چیز آپ کے پاس ہے اپنی پاور کسی دوسرے کو ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں مثلا آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کوئی چیز اپنے گھر کی کوئی بیچ سکتے ہیں جو آپ کی اپنی ہے جو آپ مالک ہے اسے آپ وہ اختیار کسی دوسرے کو اپنے کسی دوست کو اپنے بائی کو دے دیں کہ یہ چیز پکڑ کے تم بیچ دو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اس نے مختار نمہ دے دیا مختار نمہ دو قسموں کا ہوتا ہے جو بنیادی طور پر دو قسموں کا ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی بڑی قسمیں ہوتی ہیں جو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا لیکن جو سٹارٹ میں جو مین جو ہمارا ریگولر ہمارے معاشرے میں جو ہمارے کورٹ کے چاری کے معاملات میں جو ہمارے دمین کے معاملات میں جو مختار نمہ چل رہا ہے وہ دو قسموں کا ہوتا ہے ایک کو بولتے مختار نمہ عام اور ایک کو بولتے مختار نمہ خاص اب ان دو نمے میں آپ کو فرق سمجھے ہوتا ہے جو مختار نمہ عام ہوتا ہے وہ جس وقت آپ نے کوئی اپنی پروپرٹی سیل کرنی ہے اور آپ اویلیبل نہیں ہیں آپ موجود نہیں ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھائی یا آپ کا دوست آپ کی بیان یا کوئی دوسرا شخص اس پروپرٹی کو سیل کر دے تو پھر آپ اس کے نام کا ایک مختار نمہ عام تیار کریں گے اس کو ہم کہیں گے مختار نمہ عام مختار نمہ عام میں پروپرٹی کی کمپلیٹ مکمل ڈیٹیل لکھی جاتی ہے وہ کس جگہ پہ واقع ہے کیا اس کا خیور نمبر ہے کیا اکتونی نمبر ہے کیا خسرہ نمبر ہے ہاؤسنگ سوسائٹی میں واقع ہے تو کونسی ہاؤسنگ سائٹی کتنا نمبر گھا رہا ہے کیا پلاٹ کا نمبر کیا ہے سائنز کیا ہے اس کے مشرق مغرب کیا ہے وہ ساری چیزیں اس میں بریف کی جاتی ہیں اس میں ایکسپلین کی جاتی ہیں اور اس کے اندر سپیسیفکلی سیل کی آپشن لکھی جاتی ہے تو سیل یعنی کہ یہ بندہ اس کو بیش سکتا ہے اس کو بولتا ہے مختار نمہ عام اور جو مختار نمہ خاص ہوتا ہے نا وہ کسی سپیسیفک پرپس کے لیے دیا جاتا ہے یعنی کہ کوئی خاص مقصد کے لیے مثلا کوئی آپ کا عدالت میں کوئی کیس چال رہا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ آپ کی جگہ پر عدالت میں پیش ہو تو اس کے لیے آپ اس کو مختار نمہ خاص دیں گے اب اس کے آگے لوازمہ جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مختار نمہ عام کے لوازمت کیاں مختار نمہ خاص کے لوازمت کیاں مختار نمہ عام اس وقت ویلیڈ ہوتا ہے جس وقت وہ ریجسٹر کروایا جاتا ہے اس کا ریجسٹر کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جتنی اس کی پروپرٹی کی ویلیو ہے اس کے دو پرسنٹ آپ کو اس کی ڈیوڈی پہ کرنی پڑے گی دو پرسنٹ کے حساب سے آپ اس کی اس ٹام ڈیوڈی نکلوائیں گے اس کے اوپر وہ مختار نمہ تحریر ہوگا اور پھر وہ سب ریجسٹر کے پاس جا کے آپ نے ریجسٹر کروانا ہے وہاں پہ آپ کی بھی تصویر بنیں گی جو مختار عام لے رہا ہے اس کی بھی تصویر بنیں گی دو گواہوں کی تصویریں بنیں گی ان کے بقیدہ نشاننگ اٹھے اور ان کے آئی ڈی کارڈ وغیرہ سارے چیک ہوں گے اس کے بعد وہ مختار نمہ ریجسٹر ہوگا اس کا ایک بقیدہ نمبر لگے گا جس طرح ریجسٹری ہوتی ہے اس طرح مختار نمہ آم ریجسٹر ہوگا اگر آپ کا کوئی بلڈ ریلیشن ہے یعنی آپ کا بھائی ہے بھائی بین بی وی بی بلڈ ریلیشن میں آتی ہے والدہ والد جو ایک فیملی میمبر ہیں اگر ان میں سے کوئی ہے تو پھر آپ کو دو پرسنل اسٹرام جوٹی نہیں دینی پڑے گی پھر آپ اس کو صرف بارہ سو والے اسٹرام پر لکھیں گے اور وہ بارہ سو والے اسٹرام پر وہ ریجسٹر ہو جائے گا یہ مختار نمہ آم ہے اس کے علاوہ اگر آپ بیرون ملک ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں تو آپ نے مختار نمہ جو ہے نا وہ سادے پیپر پر لکھنا ہے سادے پیپر پر لکھ کے امبیسی میں جانا ہے پاکستان کے کانسلیٹ میں جانا ہے وہاں پہ جاگے کانسلر کے سم نے آپ نے اس کے اوپر سائننگ کو اٹھا کرنا ہے اور کانسلیٹ کے سٹیمپ لگوا کر آپ نے پاکستان بیج دینا ہے جس بندے کے نام پر آپ نے بنایا اس کو بیج دینا ہے اس بندے نے آگے پہلے اس کو منسٹری آف فارن افیر جس کے آفیسز لاہور کراکی اور اسلام آباد میں ہیں وہاں سے اس نے اس کو اٹیسٹڈ کروانا ہے اس کو ادھر سے اٹیسٹ ہوگا کیونکہ یہ آن لائن بھی ادھر چیک ہو جاتا ہے آپ ایک ہی دن میں جائیں گے تو اسی دن وہ چیک کر کے بتا دیں گے وہ اس کے ساتھ اس کے اوپر وہ سٹیمپ وغیرہ لگا دیں گے آپ نے بارہ سو روپے کی اس کے اوپر ٹکل لگانی ہے ٹکل لگا گیا آپ نے منسٹری آف ارن افیر جانا ہے اس کے بعد پھر واپس آگیا آپ نے ساپ ریجسٹرار کے پاس اس کو ریجسٹڈ کروانا ہے اگر تو آپ بلڈ ریلیشن میں ہیں اگر تو پاور افٹانی لینے والا بلڈ ریلیشن میں ہے تو پھر تو اس کے اوپر کوئی اور زیادہ اس کے اوپر قیمت نہیں لگے گی کوئی سٹام ڈیوٹی نہیں لگے گی لیکن اگر بلڈ ریلیشن میں نہیں ہے تو پھر دو پرسن سٹام ڈیوٹی اور ٹیکسز وغیرہ جو بھی ہوں گے ساپ ریجسٹرار کے وہ لگیں گے اور اس کے بعد وہ ریجسٹر ہو جائے پھر آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں اس کی پراپٹی کو اس کے علاوہ اگر مختار نمہ خاص ہے آپ مختار نمہ خاص جو ہے وہ آپ کسی سپیسیفک پرپک کے لیے دے رہے ہیں میں یہاں پہ ڈسکس رہوں گا کہ جو کوڈ کے اندر کیسز ہوتے ہیں ان کے لیے مختار نمہ خاص دیا جاتا ہے وہ آپ نے ایک ہزار روپے کے اسٹام کے اوپر لکھنا ہے اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ نے ایک ہزار روپے کے اسٹام پر لکھنا ہے لکھ کے آپ نے اس کو جو دینے والا ہے جو لینے والا ہے دو گوان ہے وہ ان کے سائنگ کو ٹھک کروانے ہیں اور وہ ویلیڈ ہے کوڑ میں وہ آپ کوڑ میں دے سکتے ہیں وہ آپ کی جگہ پر آپ کا مختار جو پیش ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر بیرون ملک ہیں تو وہاں سے آپ نے جو پروسیجن مختار نمہ عام کا کیا ہے وہی پروسیجن مختار خاص کا کرنا ہے کہ آپ نے مختار نمہ خاص وہاں سے تحریر کر کے سادے پیپل پر لکھ کے امبیسی میں سے جا کے وہاں پہ سائنگ اٹھا کر کے امبیسی کی سٹیمپ لگوا کے آپ نے واپس پاکستان بیجنا ہے اور پاکستان میں وہ آپ کا جو مختار خاص ہے وہ منیسٹیو فارڈ افیر سے اس کو تصدیق کروائے گا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کا جو ہے نا وہ کورڈ میں بیلیڈ ہوگا اور وہ کورڈ میں چلے گا اس کے لئے مختار نمہ میں ایک مختار نمہ ہوتا ہے irrevocable power of attorney irrevocable power of attorney ہوتا ہے ناقابل ابتال یعنی کہ جو ٹوٹ نہیں سکتا اب اگر ایک بندے نے آپ کو مختار نمہ دے دیا ہے تو مختار نمہ وہ جب چاہے توڑ سکتا ہے اس کو ابتال نمہ جمع کروا کے اس کو ختم کروا سکتا ہے اس کو unregistered کر سکتا ہے لیکن irrevocable جو ہوتا ہے وہ اکیلا بندہ اس کو unregistered نہیں کروا سکے گا until کے دونوں بندے جو لینے والا اور جو دینے والا دونوں موجود نہ ہوں وہ power of attorney unregistered یا وہ جو ہے نا اس کا revocate revoke جو ہے نا وہ نہیں ہو سکے گا until کے دونوں بندے موجود نہ ہوں اس کو کہتے ہیں irrevocable power of attorney اور جو جنرل power of attorney ویسے ہوتے ہیں وہ revocable ہوتے ہیں وہ جس وقت بندہ جو ہے نا وہ چاہے وہ اس کو ابتال نمہ دے کے ابتال کروا سکتا ہے ابتال نمہ کے ایک اپنا ڈاکومنٹ ہے جو بعد میں ریجسٹڈ ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو توڑنا ہے تو اگر آپ نے مقتال نمہ ختم کرنا ہے یا توڑنا ہے تو پھر ابتال نمہ آپ نے ریجسٹڈ کروانا ہے اب ان ریووک کے بلے جو power of attorney ہے وہ اس اس میں اور جو revoke بلے دونوں یہ power of attorney کی لائف جو ہے نا وہ وہ power of attorney دینے والے کی لائف کے ساب سے ہوتی ہے اگر power of attorney دینے والا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر power of attorney کی value ختم ہو جاتی ہے پھر power of attorney valid نہیں رہتا وہ invalid ہو جاتا ہے even کہ جو مقتال نمہ خاص ہے وہ بھی invalid ہو جائے گا اور جو مقتال نمہ عام ہے وہ بھی invalid ہو جائے گا اس کے لئے مقتال نمہ میں ایک اور قسم آتی ہے legal power of attorney کہ اس کو مقالت نمہ بولتے ہیں جو کہ ہم آپ جو ہے نا وہ وکیلوں کو اپنا وقالت نمہ سائن کر کے دیتے ہیں اس میں آپ اختیارات دیتے ہیں اس کے علاوہ ایک power of attorney ہے جو financial power of attorney ہے وہ بھی special power of attorney کے زمرے میں آتا ہے ہمارے ملک میں لیکن بیرون ملک فارن کنٹریز میں وہ financial power of attorney اس کے علاوہ medical power of attorney financial میں آپ bank accounts کی ڈیلنگ وغیرہ اس کو جو ہے نا وہ dedicate کرتے ہیں کہ وہ اس کی power جو ہے نا اس کو dedicate کرتے ہیں اس کو operate کر لے اور اس میں جو ہے نا وہ اپنا bank account میں پیسے جمع کروا لے یا نکال لے medical power of attorney جو ہوتا ہے وہ آپ اس کی اس بندے کی medical treatment کرنے کے لئے وہ اس کو وہ بندہ authorized کرتا ہے آپ کو تو مجھے اس پر یقین ہے یہ بیرون ممالک میں ہوتا ہے یہ پاکستان میں نہیں ہوتا اس کے علاوہ durable اور undue non durable اور سپرنگنگ power of attorney یہ بیرون ملک جو انٹرم چلتی ہیں لیکن ہمارے ملک میں پاکستان میں special power of attorney وہ کسی چیز کے لیے بھی آپ بنوا سکتے ہیں آپ bank account کے لیے بنوا سکتے ہیں ڈیننگ transaction کے لیے بنوا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی کا کوٹ میں اگر کسی کا کوئی payment ہے کوئی پیسے ہیں تو اس کا چیک حصول کرنے کے لیے بھی آپ کو special power of attorney حاصل کر سکتے ہیں تو جو جنرل power of attorney حاصل کر سکتے ہیں وہ صرف اور صرف زمین کی سیل پرچیز کے لیے سیل کے لیے کیا جاتا ہے کہ وہ میری جگہ میری پراپٹیز سیل کر سکتے ہیں لیکن جنرل power of attorney without registration valid نہیں ہوتا جبکہ special power of attorney کے لیے registration کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی سامنی جسٹرار کے پاس وہ سیمپل منسٹر اگر باہر سے ہے تو منسٹر او فارن او فیر سے ٹیسٹ ہوتا ہے اگر لوکل ہے تو پھر اس کی ٹیسٹریشن کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی وہ without attestation جو ہے power of attorney وہ valid ہے اور وہ code میں یا کسی بھی دیگر میکنے میں وہ اس کو چلایا جا سکتا اور اس کے مطابق جو ہے نا اس کی دیگئی authorities اور دیگئی dedicated powers کو جو ہے نا وہ استعمال کیا جا سکتا ہے